بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی جعلنا من المتمسکین بے بلایت سلطان العلیہ سخن گزارم امبر سلونی عین اللہ اوزن اللہ لسان اللہ ید اللہ سبغت اللہ صدیق اکبر فاروق عاظم امیر المؤمنین علی ابن عبید عالم دعائے مالک کائنات بانیانی مجلس سید باس بخاری صاحب کی اس پر خلوص محنت کو برگاہ جلیلت القدر میں شرف قبولیت کی محراجتہ فرمائے آپ صدیق مؤمنین جتنے قدم بھی گھر سے جتنی حسرت تمنہیں لے کے باب المراد باب الحاجات قاضی الحاجات کی دربار میں آئے ہیں پیاسوں کو پانی پلانے والا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بھٹکوں کو رات کھانے والا مریم کے بیٹے کو نماز پڑھانے والا میرا مولا آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے اپنی اور بانیان کی دعاوں کی قبولیت کے لیے باجماعت صلوات کر دی گئے بھائی علی شہر بڑا مشکل ہے بغیر ممبر کے پڑھنا ایسے بھی ممبر پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا ہوں اب نہیں پڑھتے عادت ہی ہے پھر انداز ہے اس ہے کسی میرے نہ لو پکی گالے کچھ پڑھ لوں ہمیں ہمیشہ کی طرح اس سال بھی میں کربلا ہاشور کر کے آیا ہوں اور وہ طبیعت میں کربلائی مزاج موجود ہے میں کوشش کروں گا میرے یا دوست یا سامین مجھے اپنی دعاوں سے نوازے پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو حدیعہ کر رہا ہوں جو بندہ اپنے آتھ سے روٹی توڑ کے کھاتا ہے نا اس کا ہاتھ مکروز ہے گازی کے ہاتھوں کا اگر وہ ہاتھ اٹھے نہ تو اس ہاتھ کا فائٹہ کر پہلا جملہ تیری سماعت کو حدیعہ کر رہا ہوں وقت کم میں ایک قبلہ تشریف لے آئے مجھے بھی نوکری پڑھ نہیں آگے اس لئے میں مختصر وقت میں جامع نوکری کرنا چاہ رہا ہوں جو جنگل خرید کر اسے معلہ کر دے اسے حسین کہتے ہیں ہاتھ سلامت ہے تو بول نا میرا بھائی اگر جنہیں بینہ آئے وہ داد دے بے گا ہاں ہاتھ دھلے نہ رویت بہتا آگے آجیں یارہ آپ سارے آجو 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 فرقانسہ آجا کوئی نہیں ہے پرابلما لے کر ہے تو آجو آپ کی پریشانتہ نہیں رہا سارے ساتھ ہیں آپ جب تک سنیں گے میں تب تک پڑھوں گا بھائی علی شہر مولا زبان میں تاثیر دیں بسم اللہ جنوازش عزت دینے کا شکریہ آپ تو نہیں پریشان ہو آجو 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 ہے 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 آپ پریشان تو نہیں حضور اور چونکہ وہ وہ ایک مزاج میں وہ ابھی سما بندہ ہوا ہے میں اسے بیان کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی سماتیں میرے ساتھ اس ربش ادراک پہ سفر کرے تو میں ہدیہ کرے دیتا ہوں یعنی جو جنگل خرید کے اسے مولا بنا دے اسے حسین کہتے ہیں اس بات پہ بھی جو بندہ ابھی تک استخارہ کر رہا ہے بولا کے نہ بولا وہ دا میز آمن نہیں چلے جملے کو بدل کے آسان کر دیتا ہوں آدم سے لے کر ابن مریم تک سب نبی جس کی نبوت کو پنچانے آئے ہوں اسے محمد کہتے ہیں اور محمد کی نظرے جس پہ رک جائیں اسے حسین کہتے ہیں بولے وہ بندہ جس کا ہاتھ اس کی حمانت ہے کیا بات ہے آپ جلالیں ہاتھوں کو ملاند کر کے مشترکان آرولو ہائی لری اسے اپنے گھر میں تو بندے کو زور نہیں لگانا چاہیے جیو اپنے گھر میں زور لگانے کے صورت نہیں اس گھر میں ویسے بھی میں بانی کی حسیت رکھتا ہوں آرہ بھائی چھوپنا کریا یعنی سب جسے پہنچا رہے تھے وہ جسے دیکھ رہا تھا میں جملہ کچھ اور سنانا چاہ رہا ہوں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں چلے زبان پہ ایک جملہ آ گیا علامہ حضرت سنزیدی صاحب اس کے بعد میں چار مصرے پڑھوں گو وہ اگر پھر بھی کو بندہ نہ بولے تو میں سمجھوں گا میری محنت میں کو کمی ہے علامہ حضرت سنزیدی صاحب میلیس پڑھنے گئے اور میلیس کے بعد لنگر کھا رہے تھے تو کچھ حالے سنت آ گئے کبلہ نے میلیس پڑھی کہ اللہ آدل ہے وہ اپنی طرف سے بڑا سوال لے کے آج انہوں نے کہا کبلہ آپ اللہ کو آدل مانتے ہیں کبلہ نے کہا میں ابھی پڑھ گئی ہے یارو اس نے پھر پوچھا اب میں جو چھیا گھر میں بچہ پیدا ہوئے نہ وہ قیمت دے گا میں راضی جاؤں گا اس نے پھر پوچھا کبلہ آپ اللہ کو آدل مانتے ہیں کبلہ مسکر آ کے کہتے یہ مت پوچھو آپ اللہ کو آدل مانتے ہیں بلکہ یہ پوچھ ہم ہی آدل مانتے ہیں آئے آئے جسے سمجھ آئی ہے اللہ کی کائنات میں ہم ہی تو ہیں جو اللہ کو آدل مانتے ہیں اس نے کہا جی آپ قادر مانتے ہیں فرمایا ہاں قادر تو مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں اس نے کہا اچھا پھر یہ بتائیں کہ جو اللہ قادر ہے کچھ بھی کر سکتا ہے باور میں اپندہ بیکھنا ہے جڑا گھر و ذکر سننا آیا ذاکر نہیں جو اللہ قادر ہے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اللہ نبوت ابراہیم پہ کیوں نہیں ختم کرتا چلو انہیں میرا سلام ہے جو سوال سنوکا چپ کر گئے بھئی اس نے ابراہیم پہ کیوں نہ ختم کی وہ نبوت کو اسماعیل پہ ختم کر دیتا وہ یوسف پہ ختم کر دیتا آخر اس نے محمد مصطفیٰ پہ نبوت کو کیوں ختم کیا قبلہ کے ہاتھ میں لکمہ تھا لکمہ بھئی پہ روکے کہ ابے اس میں پریشان ہونے والی کونسی بات ہے وہ عادل ہے وہ قادر ہے وہ عادل ہے وہ قادر ہے اس نے اس لیے کسی اور پہ نبوت ختم نہیں کی کیونکہ کسی کے پاس حسین جیسا بیٹا نہیں تھا ہوئے 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 کیا سمجھے ہو یار کیا سمجھے ہو یار سارے ہاتھ بلان کر کے بولو گے ہائے داری ان کے پاس ساؤنڈ علا کی تھے بڑا حواز خوش کر رہے ہیں اب سب کی نظریں جسے ایک ذات پر رک گئی ہیں اسے حسین کہتے ہیں اور اس نے فطرت کی نفی کر دی ہے اس نے بہتار فطرت کی نفی کر دی ہے سارے توحید منوانے آئے تھے اور سب نے اپنے انداز میں توحید منوائی ہے محمد عربی نے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے توحید بیان کی ہے علی نے ممبر کو فب بیٹھ کے کی ہے سیدان مسلح پہ کی ہے سیدان مسلح پہ کی ہے امام حسن نے تحریر لکھ کے دشمن خدا کا مو توڑ کے کی ہے اللہ کی قسم یہ سارے اپنا اپنا مزاج رکھتے تھے حسین نے کہا نانا مجھے معاف کرنا تم سب کا اپنا مزاج ہے توحید اس کی بیان کرتی ہے جس کا جسم نہیں ہے میں بھی توحید پڑھوں گا تب پڑھوں گا جب میرا بھی جسم نہیں ہوگا کون ہے یار جو جملے کی قیمت دے گا میں اتنی بڑی بات کر گیا ہوں پھر اس نے تب بیان کی جب وہ الجزاولحسان اللہ علیہ السان اس نے کہا اچھا تو نے یہ یہ سان کیا ہے نہیں مالک میرا حق تھا جو اللہ کو حق دے انہیں آل محمد کہتے ہیں اب جو ان کا حق نہ دے ہوئے 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 پوری تاریخ ہے فدق پڑھ گیا ہوں بھائی جان بولیے گا جو یہ اللہ کو حق دے رہے ہیں ہوا کیا اس نے کہا اچھا چل میں بھی حق دیتا ہوں اس نے جو حق دیا وہ سناؤں اس نے حق دیا اس نے کہا جہاں تُو نے میری توحید بغیر جسم کے پڑھی ہے نا میں کائنات کو وہاں سجدے کر بات ہوں گا آئے ہائے 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 کیا لینے آیا وہ بندہ یار نہیں بولتا جو ہوا ہے پھر ہوا ہے آؤ کربلا چلو تو صحیح میں آیا ہوں میری تاہید کریں گے جو زوار بیٹھے ہوئے اس نے فطرت کی نفی کر دیا سات کروڑ بندہ کھڑا ہے یک زبان ہو کے کہہ رہا ہے لبائے کیا ہوسین آئے ہائے ہائے ارے بھائی میری زبان کی نوک پہ ایک جملہ آگیا ہے میری زبان کی نوک پہ ایک جملہ آگیا ہے کمالوی نے کہا اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی دن بہ دن تم بھڑتے جا رہے ہو ہم نے دھماکے کیے ہم نے فائرنگ کی ہم نے پبندیاں لگائیں ہم نے تمہارے نوجوانوں کو آئی ڈی کار دیکھ دیکھ کر مارا تم بھڑتے جا رہے ہو تم بھڑتے جا رہے ہو آپ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جائے نا میرے جملہ کی قیمت نہیں مجھے جو بھی دعا سے نواز دے گا میں مسلطہ کسے دعائیں دیتا جاؤں گا میں نے کہا مولوی صاحب پریشان نہیں ہونا حلال میں برکت ہوتی ہے ہوئے 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 گونا یار کیا کہہ گیا ہوں میں عبیدو حیران میٹھا ہوا یار ارے کیا بات ہے یار آپ سلامت رہے اس بندے کے ہاتھ میں گازی گھر آتے میں نے کہا مولوی پریشان نہیں ہونا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کھنے میں بات آ رہے حید علی حق علی حق ارے یہ بھائی خود چونکہ مدہ خان ہے علی شیر اور اس کے نعرے سے مجھے یاد آ گیا اس نعرے پہ بھی آج کر اطلاعات چل رہا ہے کہ یار ایسی نعرہ پہلے تو سنیا نہیں علی علی حق علی حق یہ نعرہ کیا چار مصرے تیری سماعت کو حدیہ کر رہا ہوں اب ہی میں چار مصرے پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن تیرے مزاج کو دیکھ کے تیرے حوالے کر رہا ہوں علی شیر سارے چپ کر جن میں نراض نہیں ہونا تُو نہ چپ کریں میں کہا فراتِ بغز میں آخر عبال کیا ہوگا فراتِ بغز میں آخر عبال کیا ہوگا خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا ارے علی علی کی صدا سے بخلائے ہو نسیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا ارے کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار سارے تُو نعرہ لاندر رہنگا تا میں چھڑے رہنگا اُلفتِ آلِ محمد کوئی احسان نہیں علفتِ آلِ محمد کوئی احسان نہیں ارے یہ تو میں مصرِ بڑے آجتہ آواز میں پڑھوں گا کیونکہ ان میں فزن بڑھا ہے پھر تو جتنا زور لگا سکتا اتنا زور لگا کہ قیمت دے دینا مجھے پتہ چل جائے عادل امام کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کے سامنے پڑھا تھا انہوں نے میرے جملوں کے ساتھ عدل کر دیا علفتِ آلِ محمد کوئی احسان نہیں یہ تو امت کا محمد پہ سلا بنتا ہے اگر تجھے پیار نہیں میرے مولا حلی سے مجھ سے مت لڑ تیرا ماں سے گلا بنتا ہے مجھ سے مت لڑ ہے تو بجواب پریشان میرا ماں سے عسنہ کا چل میں سلا دیتا ہوں کمال سلا میں واپس پلڑ رہا ہوں تُو نے میری توحید وہاں پڑھی جہاں تیرا جسم نہیں تھا میں خالقِ اکبر ہوں میں آسان الخالقین ہوں میں بھی دیتا ہوں جہاں تُو نے میری توحید پڑھی ہے نا میں وہاں یہ عجر دوں گا میں اس خاق میں بھی شفا رکھ دوں گا ہوئے 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 میرا پندرہ بیس من کی گفتگو ी پاہ لگا پیلا دھوڑا گا اس بندے پر اس بات پر کھون گیا اُس نے کہا میں سلا دوں گا جاؤ کربلا ہاد کوم کی ہوگی ہے اچھا آپ میں سے کوئی باہر چلا جائے نا باہر اور جب وہ آئے تو اس کے دوست ملنے آئے تو پوچھتے ہیں نا کیا لائے تو کچھ نہ نہ لائے ہو وہ باہر جا کے بتاتے خاک لائے ہیں سلام ہے اس آتھ کو جو اس پریقی پہ بولا ہے سلام ہے علی شہرونو بابا جی تواری خیر ہو جڑائے سکالتے فرقان چھا بولے ہیں خاک لائے ہیں خاک لائے ہیں بھولا نہیں گھبرایا نہیں پریشان نہیں خاک لائے ہیں ہم سے پوچھتے ہو تم ماتمی کی لہد میں خاک کربلا کیوں رکھتے ہو تم کفن میں خاک کیوں رکھتے ہو بھائی ہم اس لئے رکھتے ہیں جب وہاں جائے تو وہ پوچھے کیا لائے ہو خاک لائے ہو آئے 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 آئ علی شہری سنتجار میں بھی نیلے پیلے کیوں نہیں ہوں دے پہ داد زور کیوں نہیں لا رہے بھئی جب داد اتنی مل رہی ہے میں چھت پاڑ نہیں بس ٹھیک ہے یا علی مدد جو داد مل رہی ہے دعا مل رہی ہے ٹھیک ہے زور لان دکھے دیگری لوڑے بندے آتی ہو گئے میں نے ابھی ایک پیچھے ہم علیس پڑھی ہو میں نے بڑا زور لگا گئے اگلی بار میں جب گیا میں نے وہ زور نہیں لگایا تو بندہ کہنا جی کاکھ نہیں ہویا میں کہے تو زوردہ دی ہو گئے کاکھ کیوں نہیں ہویا تو انہوں سمجھ نہیں ہے یہ گالا میں وہ بھی کیتی ہے تو جو ہے تو اس نے کہا میں خاک میں شفاہ دوں گا شفاہ دی اس نے لاؤ مفاتی الجنان پڑھی ہے یہاں مجھے پتا ہے اسے ممبر پہ لے ہو اس میں جہاں خاکِ کربلا کے فضائل لکھے ہیں وہاں سے کہا میں نے پچھلے دن ہو یہ جملہ کراچی میں پڑھا ہے جو قیمت ملی ہے میں وہ تقادہ نہیں کر رہا میں اس طرح کی دعا مانگ رہا ہوں اپنے گھر میں یہاں وہ اس بندے بیٹھے ہیں جو مجھے پہلے دن سے زماعت فرما اگر مجھے میرے گھر میں دعا نہ ملی تو میں کہوں گا شاید میری محنت میں کوئی کمی تھی اس کے اندر جو مفاتی کے اندر فرمان لکھے ہیں آئیمہ کے خاکِ کربلا کے فضائل پر اس میں یہ لکھا ہے مولا فرماتے ہیں ہمارے کسی بھی عزادار کے ہاتھ پہ خاکِ کربلا کی تصویح ہو وہ پڑے نہ میں دیکھ رہا ہوں میں چہرے پڑھ رہا ہوں وہ پڑے نہ فقط ہاتھ پہ رکھ لے مولا فرماتے ہیں ہاتھ پہ صرف رکھے نہ اس کے ساتھ کھیلے آئے آئے بولنا اس کے ساتھ کھیلے صحابینے کا مولا کیا ملے گا فرمایا وہ کھیل رہا ہوگا اللہ عبادت لکھ رہا ہوگا ہوئے 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 کیا بات ہے یار اتھے بھی کوئی بڑی کریمی ہو سکتی ہے وہ نہ 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 جملہ بڑا لطیف آگے ہے بڑا فائدہ جہاں کتاب پڑھنا میں نے حوالہ بھی اس کتاب کا دیا جو تجھے ابھی مل جائے گی وہ خاکِ کربلا کی تصویح پڑے نہ اے جہاں بڑے بڑے حاج جی صاحبہ نے بڑی ہوں دینا تصویح اوبا میں جو مرضی کری جن دانا سوٹ رہے ہوں دل مولا نے کریمی کے انتہا کر دی شبیر نے کہا پڑنی نہیں کھیلنا ہے کھیلنا ہے اب میں چہرہ پڑھنے لگوں جملہ پڑھ کے کھیلنا ہے جو میں نتیجہ دوں گا کھیلنا ہے تصویح کے ساتھ عبادت مولا کھیل کونسی عبادت ہے کہا یہ میرا مزاج ہے یا میں نانے کی عبادت سے کھیلتا ہوں یا میرا آزادار کھیلتا ہے اے ہوئے 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 کیا بات ہے یار یہ میرا مزاج ہے میں حسین ہوں نہیں اس طرح نہیں ہاتھ بلند کر کہ بولو ہائی ناری بھئی میرا مزاج ہے میں کھیلوں تو نانے کا سجدے سے میں نے اپنے عزادار کو یہ آفر دے دیئے ہائے 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 تو بھی کھیل مولا کس سے فرمایے میری خاک سے میری خاک سے کھیل کھیل امام نے یہ روایت پڑھی صاحبی نے کھڑے ہوگئے کہا مولا اور کیا اس کے فضائل ہیں امام ممبر پہ بیٹھے کھڑے ہوگئے کھڑے ہوگئے فرمایے اس سے باتیں کیا کرو یہ دیکھو شیعہ قوم میرے ہاتھ پہ دے جائے نماز پڑھا کرو کیونکہ ہندی تو آڈی ہے علامہ کاری جان محمد صاحب کا ایک پنجابی میں جملہ کہتا ہوں وہ پنجابی چونہ دیکھ انداز ہی لے میں کراچی تو نہیں کھڑا اور میں جملہ تھی کراچیوں بھی داد لے لی جائے تو یہ اٹھو لے لی جائے تھے ابھی کہہ کے بلان دینے تو سیدھے دیو گئے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ نماز پڑھا کرو کیونکہ تو آڈی ہندی ہے ویکھو نا جنہ دین نہیں ہندی وہ ٹرک کھلا رکے بھی پڑھ لے میرے نہ 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 وہ بندہ لینے ہی کچھ نہیں آیا جسے یہ بات سمجھ نہیں آیا نماز پڑھا کر جب تو سامنے سجدہ گاہ رکھتا ہے نا تب حسین فخر کرتا ہے حسین کہتا ہے میں نے تو اس میں اسے کھیلنے کا کہا تھا یار جسے جس پہ کھیلنے پہ عجر ملتا ہو اس پہ سجدے کا عجر کیا ملے گا ہوئے ہوئے ہوتا ہر بھائی داد دے دیو یا اس پہ سجدے میں اثر کیا ہوگا جسے کھیلنے کا عجر ہے اس پہ سجدہ کرنا ہے تو عجر کیا امام نے فرمی جب مسلح عبادت پہ بیٹھو سامنے خاکِ کربلا رکھو اس سے باتیں کرو خاکِ کربلا کو حال سناو خاکِ کربلا سے باتیں کرو خاکِ کربلا سے حال پوچھو صحابی نے بات کری اب مجھے نہیں پتا کون سا بندہ ہے جو مجھے اس جملے کی قیمت دے گا میں قبر کی دیواروں تک حوالہ دکھانے کو تیار ہوں صحابی نے جب یہ بات سنی درمیان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس کے سجدے نے مجبور کیا اس نے کہا مولا عجیب باتیں کرتے بندہ مٹی سے بھی باتیں کرتا ہے امام نے فرمایا تو کس کا بنا ہے تو کس کا بنا ہے اس نے کہا مولا مٹی کا فرمایا تو جسے ہو سکتی ہے اس سے نہیں ہو سکتی ہے اسے باتیں کرو اسے مخاطب کرو اسے حال پوچھو اسے سفارش بناو اللہ کی بارگام یہ یہ نگینہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں بھی ہوں گے اے میں دینا نہیں میں مثال دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا فرمان ہے معصوم فرماتے ہیں جس نمازی کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے اس کی نماز قبول ہوتی ہے یار میں جنہیں دہران ہوتا ہوں کہ اس گھر کو جس پتھر نے مانا ہے وہ اتنا قیمتی ہے تو بندے کا حال کیا ہوگا ہوئے 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 مولانا برمانے جس ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے نا وہ جب ہاتھ بلند کرتا ہے تو ملائکہ سفارش کرتے ہیں بارے لہ اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی عقیق کے فضائل کیا ہے آپ تہذیب آلِ محمد کتاب اٹھائیں لامہ باکر مجلسی کے اس کے اندر عقیق کے فضائل میں لکھا ہے رسولِ خدا جنابِ امیر کے علی علی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا علی خود بھی عقیق پہنے اپنے شیوں کو بھی کہیں علی بادشاہ کو پتا تھا ہم جیسے کمیوں کو بتانا تھا ہاتھ باندھ گئے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے فرمایا یہ کم وجہ ہے یہ وہ نگ ہے جس نے سب سے پہلے میری رسالت اور تیری بلایت کا اقرار کیا ہے ہائے 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 اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور اگلا جملہ امام حسین کا اسی کتاب کے اندر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مجلس کا مقصد بھی ہے نا کچھ لے دائیں امام فرماتے ہیں جس ہاتھ میں عقیق کی انگو ٹھی ہو وہ چل رہا ہو وہ بیٹھا ہو وہ سویا ہو وہ سفر گر ہو ہر وقت اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اگلا جملہ سخت ہے امام نے فرمایا وہ رحمت تب برستی ہے جب اس کے دل میں میرے دادے علی کی میرے بابے کی ولایت ہو اور جس کے دل میں ولایت نہیں اس نے عقیق پہنا ہوتا ہے حقیق اس پہ لانت کر رہا ہوتا ہے ہائے 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 اللہ ہو اکبر آپ سلام دل حسین نے کریمی کر دی اپنے گھر کی خاک پہ اپنے ازاداروں کو کہا تم اس سے کھیلنا تم اس سے باتیں کرنا یہ تمہیں فائدہ دے گی کمال ہوگی ایک جملہ لطافت سے بھرا سن لیجئے یہ بھی مفاتی کے اندر حوالہ موجود ہے اچھا میں میں پڑھنا شاعری زیادہ چاہ رہا تھا لیکن مجھے کچھ دوستوں نے کہا جی بات کچھ سنائیں پھر اس میں لائے تشریف رکھیں محمد وعالم حمد بلانتر پریشان تو نہیں ہے سر نہیں وہ پڑھنے نہیں آئے سننے آئے مفاتی کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے شیعہ قوم کے بہت بڑے عالم دین سرکار علامہ نعمت اللہ جزائری کیا حیران ہوگئے ہو نام پہلے یہ سنے ان کے کتاب ہے نوار نمانیہ ان کے بارے میں مشہور ہے یہ آخری عمر میں ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی بچوں کو درس پڑھا رہے تھے خاک میں شفاہ دیتا ہے نا بات ذہن میں رکھنے میں یہ توفے کر رہا ہوں جملے درس پڑھا رہے تھے اچانک ماتم کی صدا بلند ہوئی ماتم کی صدایی قبلہ نے اپنے طالبیلوں میں سے پوچھے یہ صدای ماتم کہاں سے آ رہی انہوں نے کہا جی کچھ زائرین عربائین کر کے واپس جا رہے عربائین قریب ہے اس لئے میں اس جملے پر ختم کر رہا ہوں عربائین کر کے واپس جا رہے جب کہا نا عربائین کر کے واپس جا رہے کریم نے کہا اچھا عربائین کر کے واپس جا رہے میں تمہارے آگے منت کرتا ہوں مجھے ان زائرین کے رستے میں بٹھا دو آئے 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 وہ بندہ لینے کیا ہے یار جو ان جملوں پر نہیں بولتا مجھے ان کے رستے میں بٹھا دو طالب علموں نے بازوںوں سے پکڑا پکڑ کے لے جا کر اس رستے پر بٹھا دیا جہاں سے جلوس گزر گیا تھا اب قبلہ نے عمل کیا کیا زمین پر بیٹھ گئے اپنے ہاتھ سے خاک ہی کٹھی کرنی شروع کی آئے 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 وہ بندہ کیا کہاں آئے یار جو عدل پر بول لیتا ہے اپنے ہاتھ سے خاک جمع کی خاک جمع کر کے قبلہ نے اپنی آنکھوں پہ لگائی آنکھوں کی بینائی واپس آگئی تو جا کے مولوی سکے نا وہ جس کے ظاہر کے قدموں کی خاک آنکھوں کو نور دے دے وہ حسین کیا دے دے گا آئے 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 علی شہن شاہ حسین باز شاہ حسین باز شاہ حسین باز شاہ یاری 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 حق ہے آخری چار مصرے بڑا اچھا فضائل سماکت میں کبلہ تصیب لیا اور چکے میرا ان سے بادہ تھا کہ وہ جب میرے سامنے آ جائیں گے وہ میرے سامنے آ کے گزر گئے ہیں چلیں میں چار مصرے اس پہ نوکری تمام کر رہا پھر کبھی موقع ملا تو خاک کے کربلا پہ گفتگون کریں گے سکھی چار مصرے پڑھ رہا ہوں بڑی محنت کے بعد کبلہ آ جائیں آپ کی مجودگی میں پڑھے گا محمد وآل محمد ملانتر سلاما محمد وآل محمد محمد وآل محمد ملانتر سلاما محمد وآل محمد سلاما محمد وآل محمد محمد وآل محمد آجو 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 بآل محمد محمد وآل محمد بسم اللہ آجو آجو بآل محمد سلاما آجو 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 ہماری بھی سعاجت کی بات ہے آجو سخی حسین سوالی کی لاج رکھتا ہے میں فضائل خاک کربلا پڑ چکا ہوں اب خاک کربلا کے فضائل پڑنے کے بعد میں نتیجہ دے رہا ہوں اب نتیجہ پہ جس کی جیب میں فتوہ ہو وہ جیب پہ ہاتھ رکھ لے کیونکہ شیعہ قوم مجتہ جلدی بن جاتی ہے اور جس بندے نے ابھی چودہ ستارے کے پہلے پانچ صفحے بھی نہیں نہ پڑے اس کا بھی علم جاگ پڑتا ہے کبلا تشریف فرمائے ان کی موجودگی میں میں چار مصرے تیرے حوالے کر رہا ہوں آخری چار مصرے جتنی اچھی آپ نے سماعت مجھے پیش کی ہے میں بی بی کی بارگاہ میں دست و دعا ہوں میری شہزادی اس کا عجر عظیم عطا فرمائے سخی حسین سوالی کی لاج رکھتا ہے جسے شائری کے رموز کا پتہ ہے یہ مصر اولا ہے مصر آسانی پڑھوں گا جسے مطلع سمجھ آگیا وہ بولے گا سخی حسین سوالی کی لاج رکھتا ہے عظیم عطا کے ٹھوکر میں تاج رکھتا ہے آئے ہائے جسے اشارہ سمجھ آیا عظیم عطا عظیم عطا کے ٹھوکر میں تاج رکھتا ہے ہر بات زور لگانے والی نہیں ہوتی بات میں زور ہوتا ہے عظیم عطا کے ٹھوکر میں تاج رکھتا ہے کہا یہ فطروں سو راہب نے بے نیاز حسین آئے آئے نا 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 پیچھے رہ گے عظیم عطا کے ٹھوکر میں تاج رکھتا ہے جو بندے ابھی میرے ساتھ اٹھ اٹھ کے بول رہے تھے مجھے یقین ہے ان میں سے دس پندرہ بندے پیچھے رہ جائیں گے اور چوتھے مزرہ تک وہ بندے میرے ساتھ پہنچیں گے جنہوں نے آل محمد کو کتاب سے نہیں ماں کی شرافہ سے مانا ہے عظیم ایسا کے ٹھوکر میں تاج رکھتا ہے کہا یہ فطروں سو راہب نے بے نیاز حسین تو خدا ہے یا خدا سا مزاج رکھتا ہے آئے 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 تو خدا ہے بس باجی میں چکے بادہ کر چکے نہیں میرے بزرگ ہیں ہم انہیں سن سن کے یہاں پہنچے ہیں میں اسی بات سے شیعہ ہوا ہوں کہ ممبر پہ جو کسی کا حق مارے اس پہ لانت ہوتی ہے میں ایسا نہیں کروں گا قبلہ تشریف رکھتا ہے سبحان اللہ کیا کہنے کہا یہ فطرس و راہب نے بے نیاز حسین تو خدا ہے یا خدا سا مزاج رکھتا ہے آہ اس نے اپنے گھار کی خاک میں شفا دے کے ودایا میں فطرت سے ہٹ کے کام کرتا ہوں ہم جب بتاتے ہیں لوگوں کو کہ پیدائشی شیعہ نہیں تو بڑے لوگ ہیں تاجب سے پوچھتے ہیں آپ کو شیعہ کس بات نہیں کیا اور میں تو اکثر ممبر پہ کہا کرتا ہوں جو ادھر سے آئے ہیں انہوں نے علی پہ سمجھوتا نہیں کیا کیوں بلا اسی ہے انہوں نے نہیں مولوی سے پوچھا بھئی کہاں پڑنا ہے علی کہاں نہیں پڑنا کہاں علی آتا ہے کہاں نہیں آتا ہے نہیں ہم نے بھی یہی کہا تھا ہم نے کہاں بھائی اسی علی کے لئے تو شیعہ ہوئے ہیں اس کا بھی پوچھیں آنکہ تو جو ہے آپ جو بندہ ولایت امیر المومنین پہ سوال کرتا ہے یہ سوال بنتا نہیں مگر جو کرتا ہے اسے اس کے خرچے کا پتہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ میں پڑھ چکا ہوں اپنا وقت ایک جملہ آپ سے اجازت لے کے اس کا وہ پہلا خرچہ سنانا چاہ رہا ہوں حق لینے گئی تھی باغ باغ زہری تھا باطن میں بتانے گئی تھی یہ وہ ہے جس کی ولایت واجب کی گئی تھی آپ اتنا روئیں گے جتنا مخدمہ آلمین کو منظور ہوا میں مذہب کو کوشش کرتا ہوں سلجے ہوئے لفظوں میں پڑھوں چنیدہ لفظوں میں پڑھوں تاکہ مومنین سمجھ کے گریہ کریں کبھی اس بی بی سے پوچھنا علی کہاں پڑھنا ہے جس کا آج بھی ایک ہاتھ پہلو پہ ہے اس جملے کو آقا اے وحید خورسانی نے پڑھا ہے انہوں نے مسجد آزم معصوم ایک قوم کے حرم میں مجلیس پڑھی اس میں انہوں نے ایک جملہ پڑھا کہ مخدومہ کو کسی نے مارا میں پڑھ گیا تُو نے سن لیا اس مجلیس میں ایک ڈاکٹر موجود تھا وہ اٹھ کے ممبر پہ گیا اس نے ہاتھ بان گیا کہ قبلہ یہ روایت اب نہ پڑھئیے گا انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا اس لیے میں نے ایک دن اپنی بیوی کو مارا تھا اور اس نے میرے قریب آ کے ہاتھ باندھ کے کہا تھا تُو جب چاہے مار سکتا ہے میرا سر تاج ہے مگر مجھے بیٹیوں کے سامنے نہ مارا کر اے میں کیا پڑھ گیا ہوں یار مگر مجھے میری بیٹی کے سامنے نہ مار یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا واسہ دادارو نبی کے بعد نبی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی صادات جتنے بیٹھے میں بالخصوص صادات سے معافی مانے ایک جملہ بارہا مجالیس میں میں پڑھ چکا ہوں استاد محترم نے پڑھا اور دے کر علماء خطباء شاعرین وزراء نے پڑھا آپ اپنے معاشرے میں دیکھئے گا کیونکہ میرے ساتھ ہر مجلس میں کچھ اہلے سنت ہوتے ہیں میں مزاہب ان کے لئے پڑھ رہا ہوں بیٹی تو لبیوں کے سلطان کی تھی پھر غریب کیسے ہو گئی سیزادہ مجھے اجازت ہے میں ان جملے کی تشریح کروں تیرے معاشرے کی بات ہے تو جب بھی کسی کو مارے اس کا تب تک وہاں پہ ہاتھ رہتا ہے جب تک اسے درد ہوتا ہے آئے میں پڑھ گیا تاریخ کربلا پوری جا کے علماء سے تصدیح کروا میرے بھڑے بھائی تشریح فرمائے وہ اس بات کی تصدیح کریں گے آج بھی نبی کی بیٹی کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے ایک بار دو رکت نماز پڑھ کے امام زمانہ سے کہے مولا تیری دادی کو کتنا درد ہے اللہ اکبر کوشش کرنا یار کوشش تو کر آگئی مخدومہ ولایت امیر منوانے مقدمہ الہی پیش کر رہی ہے ملایت الہیہ کا مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے دعا کرو وہ آ جائے جس کے آنے کا انتظار ہے چونکہ علماء مقاتل لکھتے جب وہ آئے گا کعبے کی چھت پہ کائنات کو جب پیش کرے گا تو اسی دوران جنت البقی سے ایک بی بی آئے گی جب وہ بی بی آئے گی تو وہ کائم ممبر پہ کھڑا ہو جائے گا جب وہ کھڑا ہو گا بی بی آواز ہے گی کہ کائم بیٹا بیٹھ جا میں بڑی تیر سے انتظار میں تھی تو آئے اور میں تیرے دربار میں آؤں اور بیٹا تیری مہربانی تو میرے لئے اٹھا ہے کل میں کسی کے دربار میں گئی تھی میں چار گھنٹے کھڑی رہی کوئی میرے استقبال میں مادم گردرہ سے ہاتھ سلامت ہے کوئی نہیں اٹھا آج بھی اس کا ایک ہاتھ پہلو گے آج بھی وہ روتی ہے آج بھی رو رو کے کہتی ہے بابا انہوں نے تجھے احترام کرتے دیکھا تھا بابا انہوں نے دیکھا تھا میں آتی تھی تو اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا وہاں ایک جملہ نہ اکری تمام جو مسائب میں پڑھنے لگا ہوں ایک منٹ کا اسے میں کتبِ اہل سنت میں بھی ثابت کر سکتا ہوں کتبِ شیعہ کی میں کیا بات کروں اس میں تو موجود ہی ہے لیکن خطبِ اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے نبی کے بعد نبی کی بیٹی نبی کے ممبر کے سامنے جس طرح آئی ہیں کتاب کا نام ہے بیت الحزن شیخ محمد عباس کمی کی یہ پوری کتاب مقتلِ سیدہ پر ہے یہ پوری کتاب بی بی کے مقتل پر لکھی گئی جس کا مقتلِ کتاب بن جائے ہوئے 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 کیا کہہ گئے ہوں میں جس کا مقتل کتاب بن جائے اسے ظاہرہ کہتے ہیں بی بی کے اس درمار کا جو نقشہ علماء نے لکھا ہے مذہبِ شیعہ کے علماء بھی مذہبِ تسنن کے تمام نے لکھا انہوں نے کہا جب بی بی گھر سے چلی کمر سیدھی تھی کسی کے سہارے پہ نہیں تھی ایک ہاتھ میں تصویر تھی ایک ہاتھ میں ایک تحریر تھی گھر سے چلی تو کنیزے ساتھ تھی علی ساتھ تھے حسنین ساتھ تھے سلمان ساتھ تھا امی ایمن ساتھ تھی گھر سے چلی میری بی بی بڑے ایتمنان سے آ رہی ہیں اور یہ علماء نے لکھا ہے انہوں نے کہا عجیب ماجرہ تھا کہ جب بی بی گھر سے چلی پورا مدینہ دیکھ رہا تھا کہ جو پہلے کبھی گھر سے نہیں نکلی آئے 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 یار کوشش کرنا وہ آج نکلی بی بی دربار میں آئیں دربار میں آکے میری شہزادی نے چار گھنٹے انتظار کیا میرا پڑھنا آسان تیرا سننا آسان چار گھنٹے کے بعد آماز دیکھے کہا چاچا سلمان میں تھاک گئی ہوں جب کہنا میں تھاک گئی ہوں اس جملوں پہ بی بی انہیں عجر دے جنہوں نے ہائے کیا ہے چاچا سلمان میں تھاک گئی ہوں سانڈے چھے سو سال کے سلمان نے اللہ جانے کیسے سنا تڑپ کے علی کی طرف دیکھ کہتا ہے اتنی گریب ہو گئی ہے اللہ ہو اکبر کوشش کرنا اتنی گریب ہو گئی ہے اس نے کہا بطول کیا لینے آئی ہے بی بی نے رو گے کہا میں اپنا حق لینے آئی اس نے کہا بطول کوئی گوال آئی ہے اللہ جانے تو کیا سن رہا ہے کوئی گوال آئی ہے بی بی نے ایک بار علی کی طرف دیکھا ایک بار حسنین کی طرف دیکھا شیخ محمد ابباس کمی لکھتے ہیں وہ کہتے بی بی نے حسنین کو مخاطب کر کے کہا تمہاری امہ نے کبھی تم سے کچھ مانگا نہیں ہے آج کہتی ہوں ماں کی گواہی تو دونوں شہزادوں نے امام اتارے ہاتھوں پہ رکھے رکھے ایک ایک قدم آگے بڑے ایک قدم حسن آگے بڑا حسن نے کہا تو حق دے نہ دے تیری مرضی ہے مگر خیال رکھنا یہ کبھی گھر سے واہر نہیں آئی اسے خالی نہ موڑنا ابھی حسن بات کر رہے تھے حسین نے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا حسن پیچھے اڑ جا تو امیر ہے تجھے پتا نہیں دربار میں سوال کیسے کرتے حسن کو بات کرنے دے بس حضادہ داروں بی بی نے گواہ پیش کیے گواہ جڑ لائے بی بی نے تحریر پیش کی تحریر جڑ لائی ایک بندہ ممبر سے نیچے اترا میں نام نہیں لوں گا وہ بندہ ممبر سے نیچے اترا اس نے تحریر پکڑی تحریر پکڑ کے پڑتا رہا بی بی کبھی علی کو دیکھتی ہے کبھی حسن آین کو دیکھتی ہے اللہ جانے تو کس خیال میں وہ پڑھ کے جا رہا کبھی علی کو کبھی حسن آین کو کبھی سلمان کو کبھی شہزادی امی ایمن کو دیکھتے دیکھتے وہ بندہ یہ جملے سادا سمجھیں گے وہ ممبر پہ گیا اس نے ساتھ والے کو کہا اس نے کہا گوھر سے دیکھ کیا سچ میں نبی کی ہے آئے 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 یار سیدہ کو جھٹلایا جا رہا ہے دیکھ کیا یہ سچ میں نبی کی ہے میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں نوکری تمام بس یہ لفظ آنا تھا چار گھنٹے تحریر دربار میں پھرتی رہی میں اپنے ایک ایک لفظ کا دامن چار گھنٹے تحریر دربار میں پھری یہ بندہ ممبر سے نیچے اترا اس نے بطول کے سامنے تحریر بلند کی اس نے ٹکڑے کرنے شروع کیے جو بھار سے کسی کے سہارے پہ نہیں آئی اس کی کمر جھو گئی جو تصویر پڑ رہی تھی تصویر رک گئی بی بی نے بابا کی کمر کی طرف دیکھا بابا میں گریب ہو گئی اس نے ٹکڑے ہوا میں بلند کیے ٹکڑے بکھرے ایک ایک ٹکڑا چنتی ہے حسین کو دیکھتی ہے ٹکڑا چنتی ہے حسین کو دیکھتی ہے کریم قریب آگے کہتے ہیں ہم مہاں ٹکڑے چنتی ہے مجھے کیوں دیکھتی ہے بی بی نے کہا حسین گوھر سے دیکھ لے کل کو تُو نے بھی ٹکڑے اٹھانے ہے فر کتنا ہے اوہ میں تحریر اٹھاتی ہوں اوہ تُو کبھی قاسم